اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پھر اس کے بعد رمضان مبارک کا مبارک مہینہ شروع ہوگا جس میں دھیر ساری برکتے رحمت اللہ رب العزت کی جانب سے نازل ہوتی ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سبی کو رمضان مبارک کا مہینہ رنایت فرمائے ہم سبی کی عمر اتنی فرما دے کہ ہم رمضان مبارک کے مہینے کو پالیں اور اس کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے اس لیے کہ ہر سال بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو گدشتہ سال ہمارے ساتھ رمضان میں تھے آئندہ سال نہیں ہوتے ہیں یا رجب میں ہوتے ہیں شابان میں ہوتے ہیں لیکن رمضان آتے آتے وہ اس دنیا سے شلے جاتے ہیں جب اللہ رب العزت نے ہمیں رجب تک پہنچا دیا ہے تو جیسے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے رجب کے مہینے میں ہی کہ اللہ ہم کو رمضان تک پہنچا دیجئے ایسے ہی ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم کو رمضان تک پہنچا دے اس آخری دن میں ایک خاص عمل ہے جس کا مجھے علم تھا کہ ایک خاص عمل کیا جاتا ہے لیکن اب اس سال مجھے ایک اور نئی عمل کا علم ہوا جو کیا جاتا ہے لیکن پہلے والے سے زیادہ مضبوط دلیل کے ساتھ اس کو پیش کیا جاتا ہے اور وہ اس کو یعنی مضبوط دلیل یہ ہے کہ پہلے والا جو ہے وہ عمل جس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا وہ تو لوگوں میں ایسے ہی مشہور ہے اس کے بارے میں کئی مرتبہ بتایا ہے کہ اس کی کوئی حقیقت اور اصل نہیں ہے اس کو نہیں کیا جانا چاہیے دوسرا والا جو عمل بتایا گیا اس پر تو باقائدہ حدیث پڑھتر بھی سنا دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تو دونوں عمل کے بارے میں بتائیں گے پہلے اور پھر بتائیں گے اس کا حکم پہلا عمل ہے کہ رمضان کی سوری رجب کی آخری دن میں تیس تاریخ میں ایک عمل یہ کیا جاتا ہے کہ تبارک کے نام سے روٹیاں یعنی روٹیاں منائی جاتی ہیں اور ان پر سورہ تبارک اللہ دی پڑھی جاتی ہے اور اس کو تبارک کی روٹیاں کہا جاتا ہے پھر اس کی فاتحہ جلائی جاتی ہے اس کی نیاز وغیرہ جلائی جاتی ہے تو یاد رکھیں اس کی کوئی بھی اصل نہیں ہے آپ کبھی بھی ایشاد سباب کسی بھی طریقے سے کسی بھی کو بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے کوئی دن کوئی وقت کوئی خاص طریقہ نہیں ہے تو لہذا اس طرح سے آپ بلکل بھی نہ کریں آپ کو ایشاد سباب کرنا ہے تو عجب کی تیس کو بھی کریں انتیس کو بھی کریں اٹھائیس کو بھی کریں شابان کی ایک کو بھی کریں جب چاہیں جب آپ کر سکتے ہیں لیکن میں شروع سے کہتا رہا ہوں یہ غلط طریقہ ہے کہ ہم نے اپنے مرحومین کو ایشاد سباب کے لیے دن فکس کر لیا ہے معذرت کے ساتھ وہ بیچارہ پورے سال پٹھتا رہے ہمیں فرق نہیں بڑھتا لیکن ہم اسی دن ایشاد سباب کریں گے معمول تو یہ ہمارا ہونا چاہیے کہ ہم فجر کی نماز پڑھیں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کریں جتنا ممکن ہو سکیں یا فجر سے پہلے اٹھ جائیں بہت سارے لوگوں کا بزار ہوتا ہے فجر سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو جیسے آپ سے ہو سکے قرآن کریم کی تلاوت کریں روزانہ ہی سال سباب کریں مخمومین کو یہ کیا خاص طریقہ ہم نے نکال لکھا ہے کہ خاص خاص دنوں میں کریں گے جیسے وہاں ایک رسم چلی ہے کہ میت کے بعد تیجھے میں ہوگا دس میں ہوگا چالیس میں ہوگا برسی میں ہوگا بس یہی فاتح ہوں گی ہے یہ سال سباب ہوگا اس کے بعد پورے سال اس کی خبرگیری نہیں کی جاتی کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا یہ ظلم ہے اپنے مخمومین کے ساتھ اگر ہی سال سباب آپ کو کرنا ہے تو آپ مستقل کریں جب چاہے جب کریں اور اس کے لیے کسی مولوی کی ضرورت نہیں ہے کسی کھانے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو بلا کر تین سو اکیون پانس اکیون یا اکیون روپے یا ایک سو دس روپے جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ خود پڑھیں تین مرتبہ قلب اللہ واحد پڑھیں اور سورہ اخلاس تین مرتبہ پڑھنے کے بعد اس کا سواب جو ہے مرخم کو پہنچا دیں سورہ فاتحہ پڑھ لیں کوئی بھی سورت قرآن کریم کی پڑھ لیں چھوٹی سے چھوٹی آیت پڑھ لیں آپ اس کا سواب پہنچائیں گے تو وہ بالکل پہنچے گا اس کے لیے نہ مسلحہ بشانے کی ضرورت ہے نہ تھال سجانے کی ضرورت ہے نہ تبارک کی روٹیاں یا حلوہ یا کچھ اور رکھنے کی ضرورت ہے نہ گربتی جلانے کی ضرورت ہے نہ مولوی کو بلانے کی ضرورت ہے نہ مولوی کو پیشے دینے کی ضرورت ہے ہاں علماء اکرام کی قدر کی جائے جہاں ہم کرنا ہے وہاں نہیں کرتے علماء کی قدر یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے ان کی جو سہلیز ہیں پانچ ہزار چار ہزار تین ہزار دو ہزار چہ ہزار بہت سے بہت دہ ہزار یہ کر رکھی ہیں یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے کہ ہمارے معاشرے میں جس کو ہم برا سمجھتے ہیں حالانکہ برا کام کے اعتبار سے کوئی بھی نہیں جس کو ہم برا سمجھتے ہیں رکشے والا دیڑھی والا وہ بھی دس سے بارہ ہزار پندرہ ہزار روپے کمار لیتا ہے کیونکہ دیکھ ایک شوالا منیموم ہم مان کر چلتے ہیں سالہ تین سو چارہ سو روز تو بچارہ ہے وہ بھی کمارا ہے تو امام کی تنخواہ اس سے بھی گئی گزری امام کی ویلی اس سے بھی گئی گزری حالانکہ وہ ہمیں نماز پڑھاتا ہے ہمارے بچوں کو دین سکھاتا ہے مرنے پر جنازہ پڑھاتا ہے بہت سارے اور صحیح بات تو یہی ہے کہ ہماری اور ہماری نسلوں کا جو دین ہے اور ایمان کی جو بقا ہے وہ اسی کے اوپر ہے اگر وہ بچوں کو دینی تعلیم نہ دے تو آج جن اداروں میں ہمارے بچے پڑھنے کی نہیں جا رہے ہیں جن جگہوں پر ہمارے بچے پڑھنے تو وہاں تو انہیں عتیشت بنائے جارہا ناستک بنائے جارہا میں اس غم کو بار بار روتا رہتا ہوں کہ بچوں کو آج کل اسکول زمین ناستک بنائے جارہا یہی تعلیم دی جاری وہ ایک داروین کا نظریہ جو لے دے کر گسی پٹی کیوری اس کی پیش کی جاتی رہتی بہرحال تو جہاں ہمیں اپنے علماء کی قدر کرنی چاہیے تھی کہ ان کی تنخواہ جو ہے ان کا وظیفہ جو ہے وہ معقول ہونا چاہیے تھا کم سے کم جو ہے پندرہ بیس ہزار رو پر کم سے کم ہونا چاہیے جب ہمارا گزارہ نہیں ہوتا آٹھ ہزار میں دس ہزار میں پندرہ ہزار میں بیس ہزار میں پچاس ہزار ہمیں کم پڑھنا ہے مہینے میں اور امام کا گزارہ صاحب پانہ زار میں ہو جانا چاہیے تو یہ ایک ظلم ہے یہاں ہم نے یہ کمی کی ہے اور جہاں نہیں کرنا چاہیے کبھی تیجے کے نام پر کبھی اس کے نام پر کبھی اس کے نام پر مہاد دے رہے ہیں بہرحال تو یہ بالکل بھی ثابت نہیں ہے کہ تبارک کی یعنی آپ کوئی روٹی بنائیں اس کا نام تبارک کی روٹی رکھیں اور اس طرح سے فاتح بغیرہ دلائیں اس کے بعد ایک جو عمل اور کیا گیا وہ بتایا یہ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اچھا جو بتانے والا ہے وہ اس بار پڑھا لکھا بھی ماشاءاللہ اس نے تعالی بھی بارات پڑھا کر سنائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری حدیث تو اس نے سنا دی لیکن حوالہ نہیں دیا کہاں ہے کیونکہ ہے نہیں ہوتی تو حوالہ دیا جاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رجب کی آخری رات میں دس رکعات نماز پڑھے گا اور اس نماز کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعات میں صوری فاتحہ پڑھے گا اور دو دو رکعات کر کے نماز پڑھے گا دس رکعات یعنی ایک سلام ان کے ساتھ دو رکعات دو رکعات پھر دو رکعات پھر دو رکعات اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ صوری فاتحہ پڑھے گا اور اس کے بعد ایک ہر رکعات میں دس مرتبہ صوری اخلاص پڑھے گا جو شخص یہ دس رکعات رجب کی آخری رات میں پڑھے گا اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنرل فردوس میں نو یا شاید نوے اس نے بتایا تھا گھر بنائیں گے اور جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا تو ایسا چمکتا ہوگا اس کا چہرہ ہوگا اور پلس رات سے ویسے پار کر جائے گا جیسے بیلی کی چمکتی ہے تو اللہ حرب علیہ السلام اس کو یہ فضیلتیں یہ نامات ادا فرمائیں گے جبکہ آخری رات پر نماز پڑھنے پر یقین جانے یقین مانے ایسی کوئی فضیلت نہیں ہے ہاں یہ بات صحیح ہے جو شخص نوافل کا پابند ہوگا قرآن کریم میں ایسے لوگوں کے اللہ حرب علیہ السلام نے فضیلت بیان کی اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ایسے لوگ ہیں جو راتوں کو اٹھ کر اللہ حرب علیہ السلام کے لئے نماز پڑھتے ہیں تحجد پڑھتے ہیں نفلی عبادت رات کو کرتے ہیں اللہ کے محبوب بندوں میں سب سے زیادہ محبوب بندے وہ ہیں جو اس پہر جس پہر سب سوتے رہتے ہیں اس پہر وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لئے اٹھتے ہیں وضو کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں سجدہ کرتے ہیں دعائیں کرتے ہیں یہ اللہ تعالی نے ان کی خوبی بیان کی اور چھبیس میں اکیس میں بارے بھی سورہ حامیم سجدہ میں تو اللہ حرب علیہ السلام ان کی خوبیاں بیان کرنا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سہر کے وقت میں جب ساری دنیا سوئی ہوئی ہوتی ہے تو یہ اٹھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں استغفار کرتے ہیں اللہ سے دوستی رکھاتے ہیں تو اللہ کے حضرتی سب سے زیادہ پسندیزہ لوگ یہی ہیں تو رجب ہی نہیں بلکہ کبھی بھی اللہ تعالی کی جو ساری راتیں ہیں جن میں خاص طور پر فضیلت نہیں ہے جس سے شب قدر ہے رمضان کی راتیں ہیں اور اس طرح لیلت الجائزہ ہے اور بھی راتیں ہیں جو وہ آئیں گی انشاءاللہ بتایا جاتا رائے گا تو ان راتوں کی فضیلت جن کی ثابت ہے اس میں نماز پڑھیں اسی اعتبار سے اور باقی جو نمازیں ہیں جن میں آلک سے رات کی فضیلت نہیں ہے وہاں آپ پوری سال نماز پڑھیں اور اس کا انشاءاللہ فضیلت سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ اللہ رب العزت راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھنے والوں کو قرآن کریم میں بیان کر رہے ہیں کہ یہ سب سے محبوب بندے میرے ہیں جن جو راتوں میں اٹھ اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں جو ہے سجدہ رزو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دوستی لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اپنی دنیا اور آخرت کا سوال کرتے ہیں تو جتنی اللہ حرم و عزت توفیق عطا فرمائے رات کو ہمیشہ معمول بنائیں کہ آپ رات کو پڑھ کر سوئیں یا اٹھ کر پڑھیں اٹھ کر پڑھیں تو یہ بہت زیادہ بہتر ہے تو پورے سال کبھی بھی ہم عبادت کر سکتے ہیں لیکن عبادت کرنے کے لیے کوئی رجب کی اس طرح سے تیسری رات کی کوئی فضیلت دی ہیں نہ کوئی حدیث ہے لہذا اس فضیلت کو جان کر عبادت نہ کریں باقی پورے سال عبادت کرنے پر فضیلت ہوتی ہیں اور یہ تو پھر حرمت والا مہینہ ہیں تو اس کی عظمت اور مہینوں سے ویسے ہی بڑی ہوئی ہیں تو اس رات کو عبادت کریں گے تو یہ بھی فضیلت کا باعث ہے مطلب رجب کے مہینے میں شابان میں رمضان میں کبھی بھی کریں لیکن ایسا نہیں ہے کہ رجب کی وجہ سے اس کی کوئی خاص حضیلت بڑھ جاتی ہے یا یہ نماز کا کوئی طریقہ یا یہ پروسس ہے اور نہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی بات یہ کہ وہاں پر تو یہ کہا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کی تیسری تاریخ کو نماز پڑھنے کا حکم بر فرمایا اور طریقہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اتنی باتیں جھوٹی ہو رہی ہیں ایک تو یہ کہ رجب کی کوئی خاص عباد ثابت ہی نہیں ہے دستی اس کو ثابت کیا جا رہا ہے مزید ظلم یہ کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نماز پڑھو پھر یہ کہ یہ بھی بتایا کہ کتنی رکعت پڑھنا ہے یہ بھی بتایا کہ طریقہ کیا ہے تو یہ ساری باتیں نبی کرنیم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کی جارہے ہیں جو بات درست نہیں ہے اللہ رب العلیسہ سے دعا ہے ہم سبی کو غلط باتوں سے بچنے کی اور صحیح بات کو صحیح طریقے سے کہنے کی اور سمجھنے کی اور اس پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی تفیق دعا فرمائے امیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ